موسیقی نمسکار بہت بہت سپاہ کتاب کانادی ٹی وی پر میں ہوں آپ کے ساتھ پارول آج بات کریں گے مانسون پر کسانوں کی نگاہیں گرمی کے مار سے عام جنتہ تو بے حال ہے ہی کسانوں پر بھی گرمی کہر بن کر ٹوٹ رہی ہے دھوپ میں تپے کسانوں کی شریروں کو تاپمان کا ڈر نہیں ہے لیکن مانسون کی بیروکی ان کے چہرے پر جنتہ کی لکھی رکھیچ رہی ہے جون کا پہلا سپتہہ گزر چکا ہے مدیپردیش کے انیک حصوں میں پری مانسون بارش کا اٹا پتہ تک نہیں ہے کئی علاقوں میں تاپمان 45 دگری سے اوپر ہے زمین سوکھ کر پتھر ہو گئی ہے زمین میں درارے پڑھنے لگی ہیں سارے جل سروت لگ پھٹ سوک چکے ہیں سلچائی کے لیے پانی اور پلدھ نہیں ہیں پری مانسون بارش سے جو راحت ملتی تھی اس کی دور دور تک سمبھاونا دکھائی نہیں دے رہی ایسے میں کسان لاچار ہے پریشان ہے اسے کھیتوں میں نمی کا انتظار ہے تاکہ کھیتوں کو تیار کر سکے کسانوں کے کھیتوں میں بارش کی بوندے کب برسیں گی پیاسے کھیتوں کو مانسون کا انتظار ہے لیکن یہ بارش آئے کی کب ایسی پر کریں گے بات پچھلے گیارہ سالوں میں تیسری بار مدھی پردیش میں پری مانسون بارش نہیں ہوئی ہے مہاکوشل کے کچھ شیطروں میں تھوڑا بہت پانی گرا لیکن مالوہ بگیلخن وندھر بندیلخن کے بہت سے علاقوں میں پری مانسون بارش لگ بگ ندارت رہی مانسون پورو کی بارش کھیتوں کو تیار کرنے کا وقت دیتی ہے کھیتوں میں نمی آنے کی قارن کسان بکھر چلاتے ہیں پلیوہ کیا جاتا ہے دوسری بارش ہوتی ہی خریف کی فصلے بودھی جاتی ہیں جون کا مہینہ کسانوں کے لیے سب سے ویست مہینہ ہوتا ہے دھوپ اور امس کی پروہہ کیے بغیر کسان کھیت پر چلستی گرمی میں کام کرتے ہیں خریف کی فصلوں کے لیے تیاری کرتے ہیں اس بار جون کا پہلا سبتہ بیٹ چکا ہے کسانوں کا قیمتی وقت برباد ہو گیا عام طور پر روحینی نقشتر کے بعد آشاٹ سے پہلے کچھ پانی گھر جاتا ہے اس سے کسانوں کو رہت ملتی ہے ان کے کھیتوں میں کھڑی سبزی کی فصلوں میں جان آ جاتی ہے کھیتوں میں حل چلنے لگتے ہیں اور بوائی بھی شروع ہو جاتی ہے اس بار ان ساری گتے ویڈیو پر ورام لگا ہوا ہے تاپمان زیادہ ہونے کے کارن پہلے سے لگے ہوئی فصلے سوک چکی ہیں پیداوار کم ہونے کے کارن ٹامٹر جیسے سبزیوں کے دام آسمان پر ہیں جون تک سبھی جلس روز سوک جاتے ہیں اس تھی سچائی کرنا بھی سمبھو نہیں ہے اس سے پہلے جب پری مونسون کی بارش کم ہوئی ہے اس کا پربھاؤ کھیتوں پر پڑا ہے اس بار بھی کسان آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے لیکن ہر نکلتے دن کے ساتھ روز جو دن بہ دن نکلتے جا رہے ہیں ان کی چنتہ اسی طرح سے بڑھتی جا رہی ہے یہ دن اگلے دس دن پری مونسون بوچھار نہیں پڑی تو کھیتوں کا چکر گھڑ بڑا سکتا ہے اس سے خریف سیزن لیٹ ہو جائے گا خریف کی فصلوں کو پکنے میں سمیں لگے گا تو دھر ربی کی فصلوں پر بھی پربھاؤ پڑے گا دونوں ستتیوں میں اتپادن میں کمی آنے کی آشنکہ ہے اتپادن میں کمی کا پربھاؤ کسانوں کی آرثک ستتی پر پڑے گا کسانوں کی پریشانی کا آج ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے ان کی پریشانی سمجھنے کی کوشش ہوگی دیکھیں آسمان پر تو کسی کبس نہیں ہے مونسون پر تو کسی کبس نہیں ہے لیکن یہ جو بدلاؤ ہوتے ہیں یا پری مونسون ایکٹیوٹیز کا نا ہونا تمام اور چیزیں اس کے پیچھے کارن یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پریعاورن کا بگڑنا ان تمام چیزوں کا افیکٹ ہونا جو پورے پرتوی کے پریعاورن کے اردگرد کام کرتے ہیں چلیے ناگدہ سے راشت ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں کسانوں کی کس طرح کی تکلیفیں ہیں کیونکہ یہ جو سیزن ہے سیزن میں پری مونسون ایکٹیوٹیز یعنی زمینوں کا جو دھرتی ہے جو مٹی ہے اس کا ویٹ ہو جانا نمی آ جانا لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے کسانوں کے چہرے پر چندتا کیونکہ اب گڑ بڑھائے گا کھیتوں کی جو تیاری ہے فصلیں ہیں ان کی تیاری ہیں اس کا چکر کسانوں کا کیا کہنا کس طرح کی پریشانی ان کی کیا وہ سوچتے ہیں بتائیں جو گرمی کا چہر پورے پورے دیش میں ورلڈ میں کس کو لے کر جنسیت ہیں لوگ پہاں پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس بار جو کسانوں کے سب سے بڑی چندتا یہ ہوگی جو پری مونسون جو آنا چیئے تھا اس کا بھی تک نہیں ہے جس طرح سے تاپاں لگاتار 40-42 دگری پر چل رہا ہے کسانوں نے جو محنت کر کے اپنے کھیتوں کو پھوڑ رکھا ہے اور ساری چیز تکل رہا ہے کہ کس طرح سے یہاں پر بارش ہو اور ہماری آج کے ہی پاسوں کے بھائی ہم کریں ہمارے ساتھ یہاں پر کس کسان بھی موجود ہے ہم ان سے بھی جانا چاہیں گے کہ کھا کھا اس بار جو بارش کا آنا چاہتا ہے وہ ابھی تک آیا نہیں آپ کی تک کھیتوں کی کیا ابھی تو بلکل شہت کمکلیٹ پڑیا پر بارش ہوئے گا تو وہی شرکہ ہیں آپ ابھی آپ نے کھیتوں میں کس طرح سے سیار کی ہوئی سب کمکلیٹ پڑیا ہوا ہے کون سے گاؤں سے یہ اونیل کے پاس بیڑاؤں سے تو کتنا بھی کھیت ہے آپ کے پاس آپ نے اپنے پاس ہے ابھی جو آپ کی پیچھلی فسل ہوئی تھی کہیں نہیں کہیں فسل جو گہوں کے ہوئی تھی وہ کمی آئی تھی سرکار کب گنا سرکار ہے مہاں جیون پیدا کریا ابھی تک گہوں نہ پیسا نہیں آیا ابھی تک ڈالیا آدھا پیسا ڈالیا آدھا ڈالیا آدھی تک ہیں آدھا پیساfa موسیقی 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 کا اس کی تیاری سمیہ پر ہو سکے گی اور وہ اچھی طریقے سے پک سکے گا سمیہ رہتے ہیں دوسرا سیزن آیا اس سے پہلے فسل کٹ جاتی ہے یہ بھی ہمارے کسان بھائی سمیہ پر کرتے ہیں پورا ایک سیزن کا چکر ہوتا ہے فسل کا پکنا اس کی کٹائی ہونا ساری چیزیں لیکن اگر سمیہ رہتے پہلی ہی ایکٹیویٹی لیٹ ہو جائے یعنی پری مونسون ایکٹیویٹی لیٹ ہو جاتی ہے تو سارا یہ چکر گڑھ بڑھا جاتا ہے اور یہ گڑھ بڑھنا ہو اس لیے نگاہیں لگا کر بیٹھا ہے کسان کہ یہ بارش کب ہوگی لیکن اس کے سائنٹیفک ریزن صرف یہی ہے کہ پریہ ورن ہمارا جو ہے دوشت ہوا ہے جو پولیوشن ہے جو ہامفل گیسز کا واتاورن میں گھلنا ہے اس سے اوزون لیر کا ڈیمیج ہونا گلوبل وارمنگ کا بڑھنا یہ پورا سیزن کے چکر کو ڈسٹرپ کر رہا ہے اور اسی وجہ سے ہمارے کسان بھائی بھی آج پریشان ہے آپ بھی پریشان ہے کیونکہ آپ بھی انتظار کر رہے ہیں اگر آپ کسان نہیں بھی ہیں تو بھی آپ انتظار کریں کہ سمیں پر بارش ہو اور ہر ایک آم یا خاص اس پرتفی پر رہنے والا جیو ہو پودھا ہو جانور ہو سب ہی کو اس بارش کا انتظار ہے وہ اس لیے کیونکہ اس دھرتی پر اس پرتفی پر پانی رہے گا تبھی آپ اور ہم یہ پرتفی پر جیون زندہ رہے گا ورنہ سب ختم ہو جائے گا اس لیے سمیں پر پانی کی آوشکتہ ہوتی ہے سمیں پر بارش ہونا ضروری ہوتا ہے اور یہ بارش ہوگی لیکن اچھی بارش ہو سمیں سے ہو تب تو یہ کام کی ہے ورنہ لیٹ بارش ہونا مطلب صرف پانی کی سیونگز ہو پانا اور پانی سے جڑی ہوئی اور گتی ویدیاں بہت لیٹ ہو جائیں گی سارا سیزن کا جو چکر ہے کسانوں کی فصلوں کا جو چکر ہے سب بگڑ جائے گا اور اسی لیے اس کارکٹر ہم کو کر کے ہم کسانوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ایکسپورٹ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے اگر سمیں رہتے بارش نہیں ہوتی ہے تو اس کے الٹرنیٹ کیا ہو سکتے ہیں اگر ہم کسکرشے ویگیانے کو سے جانکاری حاصل کر سکے ایکسپورٹ سے بات کر سکے کہ وہ کیا سمجھائش دیں گے ہمارے کسان بھائیوں کو کہ اس کا الٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے کس طرح سے وہ تیاریا کر سکتے ہیں بارش کی کمی سے آم اور سنترے کی فصلے بھی تباہ ہوئی ہیں انہیں بھی سمیہ پر پانی نہیں مل پایا پری مونسون گتی ویدی شروع نہ ہونے سے کسان کافی پریشان دکھائی دی رہے ہیں کیونکہ ان کی پہلی فصل جو اس سیزن میں بونی ہے وہ اس کی تیاری پوری طرح سے نہیں ہو پا رہی ہے پری مونسون بارش سے ایک ہیتی کی تیاری کا وقت ملتا ہے لیکن وہ بھی ان کسانوں کے پاس نہیں ہوگا تو اتپادن جو ہوگا کسی بھی فصل کا وہ پربھاوت ہوگا اور اس سے کسان کی آرتھے گستتی بھی گڑھ بڑھائے گی انہیں فائدہ منافع کم ہوگا اور اس کی علاوہ عام جنتہ تک وہ چیز پہنچے گی وہ بھی ریٹس اس کے مہنگے ہو جائیں گے ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز اگر کم ہوتی ہے تو پھر اس کے دام بڑھ جاتے ہیں زمین گیلی اگر ہوتی ہے یعنی نمی ہوتی ہے زمین میں تو آسانی ہوتی ہے بونی کرنے میں جون کا پہلا جو سبتہ رہتا ہے ارہر کی بہائی ارہر کی جو ڈال ہوتی ہے اس کی بہائی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے لیکن فلحال پہلا سبتہ بیچ چکا ہے بارش کے کوئی ٹھکانے نہیں ہیں وہیں جون کے پہلے پکھوارے تک دھان کی نرسری تیار ہو جاتی ہے پہلی بارش کے بعد دھان کے پودھے روپے جاتے ہیں مکہ کی بہائی بھی 15 سے 25 جون کے بیچ کرنا ہوتی ہے باجرہ گنہ لگانے کے لیے بھی یہ سمیہ جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے لیکن جو پری مونسون ایکٹیوٹیز ہیں یعنی پری مونسون کی جو بارشین کا نہ ہونا یہ کافی پریشان کر رہا ہے شیفپوری سے راشد خان ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں راشد ذرا بتائیے شیفپوری کی کسانوں کا کیا کچھ کہنا ہے اس پری مونسون ایکٹیوٹیز کا نہیں ہونے پر اور کھیتی کیونکہ کھیتی میں جو نبزمین ہے اس کا وہاں پر نمی ہونا اس مٹی کا گیلی ہونا تاکہ باقی کی تیاری جو ہمارے کسان بھائیہ کر سکے لیکن فلحال پری مونسون ایکٹیوٹیز یا فلحال پری مونسون والی بارش ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے کیا کچھ کسان بھائیوں کا اس پر سوچنا ہے جی بالکل پارل میں آپ کو بتا دوں کی اس وقت میں ایک کرسک ایسے جن کے پاس سو بھی کا جمین ہے ان کے پاس یہاں پر آیا ہوا ان کے کھیت پر اور یہاں پر دھان کی فصل کی بھی تیاری چل رہی ہے چونکہ پری مونسون ابھی نہیں آیا ہے اس لیے ان کو کافی کرنا چاہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب میں ان سے جاننے کا پریاز کر رہا ہوا بھی ان کو کیا کیا خفمنسکہ ہیں پری مونسون نہ ہونے کی بیش ہو رہی ہے سر کنہ نا بناؤ میں بڑیر موسیقی 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 جانکاری دینے کے لیے تو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ جو اب پریورتن تو دیکھے ہی جا رہے ہیں لیکن جو کسان ہیں اب ان کو جو انتظار ہے پری مونسون کا یعنی پری مونسون کی بارش کا وہ فیلحال ابھی انتظار میں ہی بیٹ رہا ہے کیونکہ کافی سمیں ہو گیا جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک سال میں کچھ نہ کچھ سمیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے اب جو بارش کا دور ہے وہ جس تاریخ سے شروع ہونا چاہیے موسم سم ویبھاگ نے بھی دیکھے اس معاملے کو لے کر یہ کہا تھا کہ جلدی مونسون آئے گا پردیش میں کیرل میں جلدی مونسون آ جائے گا لیکن اس کا الٹھی ہوا نہ کیرل میں اس وقت جلدی پرابر مونسون آیا ہے اور نہ پردیش میں اس وقت پرابر مونسون آیا اور اسی لیے جو کسان ہیں وہ نگاہیں لگا کر بیچے ہوا ہیں کہ آسمان سے کب بدرہ برسیں اور کب وہ اپنی فصل کی بونی شروع کریں کیونکہ پہلے زمین کو تیار کرنا ہوتا ہے سچن ہمارے ساتھ پننہ سے اس وقت ہمارے ساتھ لائف اس وقت جڑے ہوئے ہیں پننہ میں بھی کسان بھائیوں کی پریشانی ظاہر ہیں کیونکہ ہمارے پردیش کا جو ٹامپریچر ہے وہ سب لگ بھگ ایک طرف ہی ہوتا ہے ایک تیسائی ہوتا ہے اور یہاں پریورتن ہونا یعنی پورے پردیش میں کسانوں کے لیے دکت ہونا پننہ کے کسانوں کی بھی ظاہر سے بات ہے صاف ایک ہی پریشانی ہوگی کہ پری مونسون ایکٹیوٹیز کا ہونا یعنی پری مونسون جو بارش آتی ہے اس کا ہونا لیکن یہ بارش نہیں آ رہی ہے پننہ کے لوگ کس طرح کی فصلوں کی بونی زیادہ تر کرتے ہیں اور اب وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں اگر بارش نہیں آتی ہے تو آگے ان کے اگلے خدم کیا ہوں گے سچن لیٹ جو پری مونسون ہوتا ہے مانشور نیاب پری مونسون کی ایک دن بارش پور ہوئی ہے پھر اس کے بعد بارش ایک دن کے بعد سے تو پھر بارش نہیں ہوئی ہے یہاں پر کافی دنوں سے سوکھا پڑھ رہا ہے پننہ میں پسٹی گل ہوئے گتشانوں میں بھی یہاں پر سوکھا پڑھ چکا ہے تلابوں میں بھی پانی نہیں ہے کسان بہت زیادہ پرسان ہے دو دو کلومیٹر سے پانی لانا پڑھ رہا ہے کسانوں کو یہاں پر چھتی میں بھی بڑی مختار ہوا ہے یہاں پر ہم آج یہاں آمانیان جی کے پاس چودری جی کے آئیے ہم کسان کی بات کرتے ہیں کیسی پرسانیاں ہیں چودری جی کیا پرسانیاں ہیں آپ کو پانی جی بہت پرسان نہیں ہے پسٹی پسٹی سب پرسان ہے ہم لوگ پرسان ہیں یہاں کسٹی کے پاس بھی پانی نہیں ہے گاہوں میں بھی نہیں ہے گاہ مڑھیا کلاہ میں بہت پریسانی ہے کیسے سے جی برمیتی تارے کہاں سے پانی لانے پڑتا ہے بہت پور سب پانی لانے پڑتا ہو ایک جگہ پانی ملتا ہے کونل پر تو وہ بہت بیڑ پڑھ جاتی ہے بہت پڑھ رہی ہے حسن تو بہت پریسانی کیسے بہت پانی مل رہا ہے پسٹی پانی مل رہا ہے سرکار سے کچھ آئیتے ہیں یہاں پہ میں چودہ نے بتایا کہ یہاں پروس ہرا اور سرکار کی مدد نہیں ہیں اور بارس بھی نہیں ہو رہی ہے اور دور سے پانی لائے ہیں بہت زیادہ پرسان جا رہی ہے دو نل لگے ہوئے ہیں دیکھ آ رائے ہیں اس میں پانی کی کوئی سمحانہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہی صدار ہو جائے وہ ہی بن جائے کیا چاہتے ہیں آپ اس طرح ہم اس کو پانی کی چاہتے ہیں بن جائے وہ یا دوسرا ہو جائے کچھ نہ کچھ پانی کی بستہ چاہیے انتصار کیا کریں گے ہم لوگوں آپ اور بھی جانکاریاں حاصل کیجئے کچھ اور کسانوں سے بھی بات کیجئے تاکہ ان کی پریشانی بھی ہم سمجھ سکیں اور وہ کیا وچار رکھتے ہیں کیا سوچ رکھتے ہیں آگے کیا کچھ انہیں مدد کی گوہار لگا رہے ہیں کس طرح کی مدد سرکار سے چاہتے ہیں کیونکہ مونسون پر تو کسی کا بس نہیں ہے چاہے وہ سرکار ہو چاہے عام شخص ہو کاربات شکریہ رشید جانکاری دینے کے لیے لوگوں سے باتشیت کرنے کے لیے تو کسان ہیں پردیش کا کسان اس وقت پریشان ہیں کیونکہ آس لگا ہے بیچا ہوا ہے پردیش کا کسان کی مونسون کب آئے گا اور مونسون اگر پنہ کے بھی بات کریں تو تھوڑی بہت بارش ہونے کے بعد وہ بارش بند ہو گئی اور اس کے بعد اب کسان پریشان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے پانی کی جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ بارش جو سمعہ پر ہو جانی چاہیے تھے وہ بارش اب تک جون شروع ہو گیا ہے لیکن وہ بارش نہیں ہو رہی ہے اب ایسے میں لوگ پریشان ہیں جنتہ پریشان ہیں اس لیے اب بھائیوں سے چرچہ کر سکے بات کر سکے اور ان کی پریشانیوں کو جانے اور ایکسپورٹس کی اگر ہم صلاح لے پائیں اگر ان سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بھی ہماری چرچہ ہو تو ہم ان سے جانکاری لیں کہ یہ جو لیٹ مونسون آ رہا ہے اپنی مونسون ایکٹیوٹیز بھی نہیں ہو رہی ہیں تو اس سے اس کا بلٹرنیٹ کیا ہے کس طرح سے کسان بھائی اپنی فصلوں کو یا اپنی زمین کو کھیٹی کی زمین کو تیار کر پائیں گے تک کہ آنے والے سامنے میں کسی بھی پریشانی سے آسانی سے اُبر پائیں تو کئی ساری چیزیں ہیں جن کو لیکر آج چرچہ کرنے کی ضرورت ہے ضرورت اس لیے بھی کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ کسانوں سے جڑا ہوا ہے آپ کو بتا دیں یہ جو سیزن ہوتا ہے جون کے مہینہ جون کے مہینے میں رجنی گندہ دیشی گلاب گیندہ میں جو یہ پودھے ہوتے ہیں یہ جون کے سیزن میں روپے جاتے ہیں برانپور سے کھیم راج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان سے ہم اور بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور وہاں کی کسان بھائیوں سے اگر وہ چرچہ کر کے ہمارے درچکوں کو بتا پائیں کس وقت کس طرح کی پریشانیاں ان کو ہو رہی ہیں آگے ان کا کیا بیچار ہے کیا کچھ آگے انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ پری مونسون ایکٹیویٹیز یعنی کھیتی کی زمین جو ہے وہ اگر نہیں آتی ہے اس میں پھر آگے کیا کرنے والے ہیں کسانوں کے بیچ میں یہاں کھڑا ہوں جنہوں نے کتنی تیاری کر کے رکھتی ہو پری مونسون کا جیسا پوربانو مانموت نے باتایا تھا پوربانو مانموت کسان سے دو جون سے دو جون تک آنے کے ورسہ ہونے کے سماؤنے کی کسان ورسہ کے انتجار میں یہاں کھڑے ہیں کسان کے انہوں نے کیتی تیار کی ہے تو میں کسانوں سے چچکر کو بتایا یہاں جو یہ کھری جو تیار کر کے رکھی ہے یہ پر آپ کیا نگانے والے ہو اور کس کس کا انتجار ہے آپ پر پپاس کی فصل لگانے والے مانسون کی تیاری ہے پانیوانی گر جائے روٹر روٹر سری گری مار کے پپاس لگانے کی تیاری کریں تو ابھی مانسون کیا لگ رہے سماؤنا آپ کو مانسون تو ابھی دوپ جمک رہی ہے چالیس دگری پیٹالی دگری تاپمان ہے ایسے میں ایسے کوئی فصل ہونے کا سکتے آپ کی نکسان ہوں گا تو آپ کے مانسون کے انٹرچار میں آپ لوگ ابھی رکے ہوئے یہاں بتانا ہوں گا کہ یہ کسان یہاں شاپور شیطر کے پینٹو سنگ جاتو جن سے ہم نے چرچا کیے انہوں نے اپنی تیار کر کپاس اور کھیلی کی فصل کے روپائی کے لیے انہوں نے تیار کر کے رکھا ہے اور جیسے ہی موسم پہلے بارش ہوتی ہے اس کے بعد میں کسان یہاں پر اپنے فصل کو لگانا چاہیں گے بہت شکریہ کھیمرا جانکاری دینے کے لیے اور کسان بھائیوں سے بات بھی کرنے کے لیے تو تپتی گرمی ہو جلانے والی گرمی ہو سیزن کوئی بھی ہو بارش ہو ٹھن ہو ہمارے کسان بھائی کھیتوں میں پہنچ تے ہیں کھیتی کرتے ہیں فصل تیار ہوتی ہے چند پیس میں پہنچ بھی جاتی ہے جتنا محنت کرتے ہیں جتنے ان کی لاغت ہوتی ہے اتنی انہیں ہر بار اتنا منافع ہو جائے اتنا ایراشی مل جائے ممکن نہیں ہوتا ہر بار لیکن کسان بھائیوں کی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے فصل کا خراب ہو جتنا تک کسی چیز کمی ہوتی ہے جس میں نیمبو کی کمی آگئی تھی تماٹر کی کمی آگئی تماٹر کی فصل خراب نیمبو کی کم ہوئی اس کی وجہ سے کئی چیز پراب ہوئی اب نیمبو مہنگا ملنے لگا تھا تماٹر کے ریٹ آسمان چھو رہے تھے ابھی بھی اگر اس طرح سے حال رہے صحیح اتبادن نہیں ہوا فصل کا پھر وہ چیز مہنگی ملنا شروع ہو جائیں گی اور اس کا پہلا بیتنے کے بعد بھی فیلال کوئی آثار نہیں دکھ رہے ہیں ایسے میں اس کا پیچھے کے کارن یہی ہیں کہ جو پردوشن ہو رہا ہے گلوبل وارمنگ کا جو آکڑا ہے وہ بڑھ رہا ہے اس کے علاوہ اوزون لیر کا ڈیمیج ہونا موسیقی